بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا اور بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا ہسی مزاک کرنا دل لگی کرنا یہ جائز ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرنا یہ بھی جائز ہے دروست ہے لیکن اس میں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں ان کو اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ روزے میں اگر بیوی سے بوسو کنار کریں گے مثلا روزے کی حالت میں اگر بیوی کے ہوتوں کو اگر چومنے لگ جائے تو نوجوان کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ روزے میں بیوی کے ہوتوں کو اگر چومے گا تو اس کی وجہ سے وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیوی سے جمع کرنے کا اندیشہ ہو یا ایسی طریقے سے انزال یعنی منی ہونے کا منی نکلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی حالت میں نوجوان کے لیے بیوی کا بوسا لینا اور بیوی کے ہوتوں کو چومنا یہ درست نہیں ہے مکروح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے ایک نوجوان صحابی تھے ایک بڑے صحابی تھے دونوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیوی کے بوسا لینے کی اجازت طلب کی کہ کیا ہم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسا لے سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا شخص تھا اس کو روزے کی حالت میں بیوی کا بوسا لینے کی اجازت دے دی کہ تم بیوی کا بوسا لے سکتے ہو اور جو نوجوان شخص تھا اس کو اللہ کے نبی نے بیوی کا روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے اس کو منع کر دیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایک شخص کو منع کر دیا اور ایک شخص کو بوسہ لینے کی اجازت دے دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل یہ جو پہلا شخص تھا جس کو میں نے بوسے کی اجازت دی ہے یہ ایسا شخص ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا یعنی روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بعد یہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس لئے میں نے اس کی اجازت دے دی اور دوسرا شخص یہ جو چونکہ نوجوان ہیں اس کو بوسہ لینے کی اجازت اس لئے نہیں دی کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ بوسہ لینے کے بعد بیوی سے ہم بستری کر لیں جس کی وجہ سے اس کو پھر روزے کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا اس لئے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسوں کنار کرنا اور بیوی کے جو آزائے مستورہ ہوتے ہیں ان کو چھونا ان تمام چیزوں سے اگر شوہر کو انزال ہو جائے اور منی اس کی نکل جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزے کی قضاء کرنی پڑے گی البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنے کی وجہ سے یا بیوی سے ہنسی مزا کرنے کی وجہ سے یا بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے اگر اس کی منی نہیں نکلی بلکہ صرف ایک پتلہ جو پانی ہوتا ہے تھوڑا بہت پانی نکلا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس لئے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہنسی مزا کرنا اور بیوی سے بوسوں کنار کرنا یہ جو نوجوان ہیں اس کے لئے درست نہیں ہے اس سے روزے کے اندر فساد بھی آ سکتا ہے اور روزے کے اندر کراہت بھی آ جاتی ہے اس لئے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنے سے اور بیوی کے بوسوں کنار کرنے سے احتیاط بلتنی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے فقط واللہ وآلہ